بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ سب کو ہم چینل میں ویلکم کرتے ہیں اس قرآنز پر بیسویں صدی کے آغاز میں پوائنٹ سکس سینٹی گریڈ اضافہ ہوا تھا ماحول میں درجہ حرارت میں اضافہ عالمی سطح پر تباہی کا باعث بن رہا تھا سائنستان کہتے تھے کہ اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو اس سیارے پر رہنے والی مخلوق کی زندگی اجیرن ہو جائے گی آج کل کرونا جو کہ ایک وبا کی شکل میں پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور لاکھوں جانے نگل چکی ہے لیکن اس وبا کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کا خطرہ بہت حد تک ٹل گیا ہے آئیں سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ اصل میں کیا ہے اصل میں یہ فضاء میں مختلف گیسیں موجود ہیں ان گیسوں کی زیادتی کی وجہ سے سورج کی جو کرنے ہیں وہ زمین سے ٹکرانے کے بعد خلا میں نہیں جا سکتی تھی جس کی وجہ سے فضاء کا درجہ حرارت بڑھا تھا اور نتیجتاً زمین کا درجہ حرارت بھی بڑھا تھا لیکن الحمدللہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے کہ جہاں کرونا نے سب کچھ تباہ برباد کر دیا ہے وہاں فضاء میں اب یہ گیسز نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں اور اب ہم اگر رات کو باہر نکلیں اور دیکھیں تو ہمیں اسمان بلکل صاف ستھرہ دکھائی دے گا کیونکہ ساری انڈسٹری بند پڑی ہیں اور کوئی کام نہیں ہو رہا چائنہ جو کہ ہر ماہ پچاس لاکھ ٹن کاربن ڈائیک سائیڈ فضاء میں چھوڑتا تھا اب الحمدللہ وہاں بھی فضائی علودگی بہت زیادہ کام ہو گئی ہے قدرت نے ماحول اور آب و ہوا میں ایک توازن قائم کیا ہوا ہے اس زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس توازن کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں آج کل گرمی اتنی بڑھ گئی تھی کہ گلیشیر تیزی سے پگر رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے کہیں پر سلاب کا خطرہ بھی منڈلانے لگتا تھا ایک سروے کے مطابق آنے والے پچاس برسوں میں دنیا میں اتنی شدید گرمی پڑے گی جس میں بریعظم ایشیا کا نام قابل ذکر تھا الحمدللہ پاکستان کے پاس دریاء پہاڑ سمندر دنیا کی ہر چیز پاکستان کے پاس موجود ہے اتنی خوبصورتی پاکستان میں ہیں الحمدللہ کسی اور دنیا کے کنٹری میں یہ خوبصورتی نہیں ہے ہم اشرف مخلوقات ہیں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی سنس استعمال کر کے محول کو صاف سترا رکھیں آئیں خدا کے حضور دعا کریں کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہم چینل دیکھتے رہیے بہت بہت شکل